دوستو سب سے پہلے ہماری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں اوم شری گنشان نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل میں مطروں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تلہ راشی فل کے بارے میں تلہ راشی کے جاتکوں کے لئے ہم جانیں گے اگلے بارہ دن کیسے رہیں گے دوستو آج کی سمپونڈ ویڈیو گرہ گوچر کے آدھار پر نرمت ہے کہ آنے والے کچھ وشیش دنوں میں گرہ گوچر کا خاص پرباؤ تلہ راشی کے اوپر جھلکنے والا ہے آپ کو بتا دیں چندرمہ یہاں پر اپنی راشی بدل چکے ہیں چندرمہ دھنو راشی کو چھوڑ کر مکر راشی میں پرویش کر چکے ہیں تو چلیئے اب ہم جانیں گے کہ یہاں پر آپ کے اگلے بارہ دن کیسے رہیں گے ہر ایک چیز کے بارے میں جانیں گے آپ کی نوکری آپ کا کریئر آپ کا ویاپار کیسے رہے گا ان بارہ دنوں کے اندر آپ کا پریم جیون پریورک جیون کیسے رہے گا دامپتہ جیون کیسے رہے گا سواستہ کیسے رہے گا مطروں ان تک بنے رہیں کیونکہ یہ بارہ دن آپ کے جیون میں بڑے وشیش رہیں گے بڑے ہی لاپکاری رہیں گے تو یہاں پر کچھ سابدھانیاں بھی ہیں جن کو برطناب کے لیے بہت زیادہ جروری ہے ہمارے راشی پھل چندر راشی پر آدھاری تھے چندر راشی کے آدھار پر ہم جانیں گے یہاں پر ان سبھی چیزوں میں آپ کے لیے یہ سمیں کیسے رہے گا آپ کا سواستہ ان سبھی چیزوں پر کس طرح سے پرباؤ پڑے گا آئیے جانتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے چھوٹا سا نویدن ہیں اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو نیچے لال وٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ ہم یہاں تلہ راشی کی گانورد تک ویڈیو پر تزن لاتے رہتے ہیں تو تلہ راشی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں بعد میں آپ بھول جاتے ہیں کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو جرور لکھیں تلہ راشی والو آپ کا جی مند شنی دیو کی گرپا پر چلتا ہے تو کنجوسی نہ کریں کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو جرور لکھیں مطروں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تلہ راشی کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اکلے بارہ دنوں میں دنیا کی بولتی بند ہونے والی ہے آئیے جانتے ہیں آخر ایسا کیا ہوگا آپ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک انمول وشار کے بارے میں بتا دیتے ہیں جو آپ کے جندگی میں چار چان لگا دے گا جندگی میں ایک بات دھیان رکھئے گا جو انسان دھن برباد کرتا ہے وہ کیول نردھن ہوتا ہے لیکن جو انسان سمیں برباد کرتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے یعنی جیون میں بھلے ہی وہ کتنا ہی پیسہ اڑالے لیکن اپنے سمیں کو بے وجہ اڑھانے والا سب سے بڑا مور کھوتا ہے کیونکہ پیسہ واپس آ سکتا ہے لیکن سمیں واپس نہیں آ سکتا ہے سمیں ایک بار اگر چلا گیا تو لوٹ کر واپس نہیں آتا یہ آپ جانتے ہیں یعنی کچھ ایسے دھرم سنکٹ کی پرستتیاں آپ کے سامنے بننے والی ہیں جس کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اب میں کیا کروں کیا نہ کروں جی ہاں آپ یہاں جس پرموشن کی تلاش میں تھے وہ پرموشن اب آپ کو مل سکتا ہے لیکن یہاں پر اس تھانان ترنڈ کے ساتھ میں یہ پرموشن ملے گا جس کے قارن آپ کو اس سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں اس کے علاوہ تو لراشی کے بدھیارتی جاتک جو کافی سمیں سے پرکشہ کی تیاری کر رہے تھے ان کی یہ پرکشہ اب ٹلنے والی ہے یعنی اب یہ پرکشہ تھوڑے سمجھ کے لیے ٹل جائے گی لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے ساتھ تو کھلوار ہونے ہی والا ہے اس لیے آپ سافدھان رہیں سترک رہیں اپنی تیاری میں کوئی کمی نہ چھوڑیں آپ کا یہی دائیتو ہے باقی پرمی جوڑوں کے لیے یہ سمیں یہ بارہ دن بڑے خطرناک رہیں گے جس کے لیے ہم آپ کو کچھ سافدھانیاں بتا رہے ہیں دھیان سے سنیے گا آپ یہاں اپنے پارٹنر پر شک نہ کریں نہیں تو وہی ہوگا جس کا ڈر تھا یعنی اگر آپ شک کرنے کی اپنی عادت کو تیاریتے نہیں ہیں تو بعد میں آپ کے رشتوں پر آنچ آ سکتی ہے دوستو آنے والے اگلے بارہ دنوں میں ترقی کو لے کر یہ سمیں کافی اچھ رہے گا اگر آپ نوکری میں کر رہ رہے ہیں تو آپ کو پدونتی ملنے کی سمبھاؤنا یہاں پر بہت زیادہ بن رہی ہیں اگلے بارہ دنوں کے اندر دھن کمانے کے پیسہ کمانے کے نئے نئے موقع آپ کے سامنے آئیں گے اور دیکھئے آپ کو پدونتی ملنے کی سمبھاؤنا تو ہے ہی ہے ساتھی میں اگر کوئی بات بگڑتی ہے یا کہیں پر وعد وعد آپ کا ہو جاتا ہے تو ایسے میں آپ کو اتیادک بھاوک نہیں ہونا ہے نہیں تو کوئی آپ کی بھاوک کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے اس کے علاوہ بجنس کرنے والے جاتکوں کو بھی اپنے پارٹنر سے کوئی بات بیوات کی سمبھاؤنا نجر آئیں گی اس کے لئے آپ کو سابدھانے رکھنی ہیں اس راشی کے جاتک ساماجک کاموں سے جڑے ہیں ان کے لئے تو سمیمان سمیمان بڑھانے کا ہوگا اور گھر پریوار میں لمبے سمیہ سے اگر کوئی گرہ کلیش چل لئی تھی کلیش چل لئی تھی تو اب یہ سماپت ہوگی گھر پریوار میں ایک تبہ نہیں رہے گی پریوار میں کسی پوجہ پارٹ کا بھی یہاں پر آئیوجن ہوگا ایسا یہ سمیہ رہے گا اس کے علاوہ دیکھیں اگر کسی سے دھن کا لینہ کرنے کی آپ سوچ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ لیندین کرنے کے لئے ابھی آپ کو کچھ سمیہ کے لئے رکھ جانا بہتر ہوگا نہیں تو وہ دھن آپ کو لمبے سمیہ کے لئے فچ سکتا ہے اس کی سمبھاؤنائیں نجر آ رہی ہیں باقی ایک اور شاندار وچار ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو وستار سے کچھ سابدھانیاں بتائیں گے انت میں اپائے بھی بتائیں گے ستے ایک ڈیوٹ کارڈ ہے یعنی پہلے اس کی کیمت چکانی پڑتی ہے پر انتو بعد میں آنند ملتا ہے لیکن جھوٹ جو ہے وہ ایک کریڈٹ کارڈ ہے جس سے پہلے آنند ملتا ہے اور بعد میں کیمت چکانی پڑتی ہے اب دیکھئے یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو ستے کے ساتھ جانا ہے یا جھوٹ کے ساتھ جانا ہے کیونکہ جندگی آپ کی پرکشہ لے گی اور اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اگلے بارہ دنوں میں آپ کیا چاہتے ہیں کیا کریں گے اس کے علاوہ دیکھیں آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو جو سابدھانیاں برتنی ہیں وہ بھی آپ دھیان سے سنیے کیونکہ ویباہیک جیون میں آپ کو یہاں پر اپنے جیون ساتھ ہی کو پور سمجھ دینا ہے یعنی اگر آپ یہ سوچ رہے کہ آپ کے اول پیسہ کمانے میں بجی رہیں تو یہ غلط بات ہے اس سے آپ کرشتہ کا کمجور ہوگا کیونکہ آپ کا پریوار بھی آپ کے ساتھ مل کر کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو ان کے منکی علیہنوں کو آپ سلجھانے کی کوشش کریں ان کو سمجھ دیں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ بھی کچھ پل اکیلے میں ویعتید کریں تو آپ دونوں کے لیے بیچ میں جو بھی بات کی اسطیتیاں بن رہی ہیں وہ سماپت ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی پریم گہرا ہوگا ایک دوسرے کپڑتی وشواز بڑھے گا اور نئی بدھیارتیوں کو نگدھن کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ایسے میں پریوار پر ڈیپینڈ نہ رہیں یعنی پڑھائی بھی کریں اور ساتھ میں کچھ ایسا چھوٹا موٹا کام بھی کریں جس سے آپ کی ضرورتیں پوری ہو سکیں آپ کا پاکٹ منی نکل سکیں باقی چھوٹے بیعاپاریوں ایسا نہیں ہے نیرنتر یہ سمیں ایسا نیرنتر بنا رہے گا آج نہیں تو کل یہاں پر یہ پریستتیاں آپ کے جیون میں دور ہو جائیں گی آگے جو سمیں ہیں آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا تو ایسی پریستتیاں جیون میں شلتی رہتی ہیں ان سے بلکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے اس کے علاوہ آپ کے کارچھتر کے لئے یہ چنوٹیوں بھرا تھوڑا سا سمیں رہے گا لیکن پھر بھی یہاں پر آپ کو اپنی بدھی اور ویویک سے حل نکالنے کی کوشش کرنی ہوگی کیونکہ آپ کے پرتیدوندی بھی یہاں پر آپ کو کوئی سلحہ دیتے ہیں تو آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں دوستو لوگ یہاں پر آپ کو گلت سلحہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ کیے والا اور کیے والا آپ کا مارک بھٹکانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی آپ کو یہاں پر پرتیقشہ کر رہے تھے تو یہ اچھا آپ کی یہاں پر پوری ہوگی ساتھی میں یہاں جس بھی کارے کو آپ کریں گے اس میں سفلتہ ملنی آپ کو تیہ ہے دوستو وہی کارے آپ پہلے کرنے کی کوشش کریں جو آپ کو اتیاد ہکتری ہے یعنی جو آپ کو پسند ہے باقی یہاں پر آپ اپنے کسی روکے ہوئے کارے کے پورے ہونے سے کافی پرسن نہ جرائیں گے کوئی روکہ ہوا کام تھا تو وہ اس سمیں آپ کا بنے گا اور دیکھئے یدی ابھی تک آپ نے اپنے پریم کا اجہار کرنے سے آپ کو اپنے پریمی کو اپنے پریم کا اجہار ابھی تک نہیں کیا ہے تو اب آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے سمیں بڑا اتم دکھائی دی رہا ہے یہاں پر آپ بس شام کے سمیں اپنے ماہ تک اس واسطے کا وشیش روک سے خیال رکھیں اور دیکھئے اب سمیں آ گیا ہے اس خاص اپائے کے بارے میں مشیوائے کا جاب کرتے ہوئے آپ اس نان کریں آپ کی درد رتہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی سماپت ہو جائے گی اور زیادہ سے زیادہ روپیا پیسہ پانے کے لیے رویوار کو سوریاس کے سمیں لال رائی کے ایک سوارڈ دانوں کو لال پیلے کپڑے میں باندھ کر پیپل کے پیڑ کے نیچے آپ گاڑ دیں یا پھر کسی سنسان تراہے پر یعنی جہاں تین راستے جا رہے ہوں جاتا کوکی تو یہاں پر نوکری میں آپ پرموشن کے یوگ بن رہے ہیں اگلے بارہ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو من مطابق پرموشن تو ملے گا لیکن یہاں پر آپ کا اس تھانہ انترن بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو چننا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں پریم جیون میں یہاں پر کافی اچھا سمیں رہے گا جیسا کی بتایا ہے اپنے پریمی کو اپنے دل کا حال بتانے کا یہ سمیں ہے اس سمیں اگر آپ کسی کو پیار کا اجھار کرتے ہیں تو آپ کو سفل تاوشہ ملے گی اور دیکھئے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ گھر کے پجرگ یا استریوں کا اشروعات لے کر گھر سے باہر نکلیں شکتی کی سادھ نہ کریں آپ کے یہ بارہ دن ہرے بھرے رہیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے کارشیدر میں کوئی اڑچن بنی ہوئی تھی تو وڑا چنب یہاں پر اگلے بارہ دنوں میں دور ہوگی ویاپار سے جڑے جاتا کو کے لیے یہ بارہ دن کافی لاب دے کر جائیں گے صحت کے معاملے میں بھی یہ سمیں کافی اچھا رہے گا پرنتو موسمی بیماریاں یہاں پر تھوڑا سا پریشان کریں گی تو یہاں پر کھانے پینے پر آپ کو دھیان دینا ہے اپنے کھان پان پر زیادہ سے زیادہ دھیان دینا ہے اور دیکھئے آپ کو بتا دیں یہاں پر کسی بھیکاری کو بھی آپ بھوجن کرا سکتے ہیں اپنے اچھا نوسار کسی بھیکاری کو بھوجن کرانا آپ کے لیے بڑا شب رہے گا اس کے علاوہ سنتان کا صحیح ہوگا آپ کے جیون میں ترقی کے مار کھلوائے گا یہاں پر آپ کی سنتان کوئی ایسا کام کرے گی جس سے آپ کو اپنی سنتان پر گرو ہوگا تو یہ بارہ دن آپ کے لیے ترقی کے مار کھولنے کا کام کریں گے جائے شنیدیف جرور لکھیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں جلدی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں دھنواد